اسلام علیکم دوستو کیا آپ بھٹی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں ایک قدیم اجاد پاکستان میں سب سے بڑی بھٹی جہاں لوہا بھی پگل جاتا ہے اب بھٹی سورج کی شواؤں سے بھی چلتی ہے بھٹی ایسے آتش دیان یا چولے کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ درجہ حرارت پیدا کیا جاتا ہے بھٹی کو چلانے کے لیے عام طور پر قدرت گیس پیٹرولیم یا کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے بھٹی کے اوپر چمنی بہت بلند رکھی جاتی ہے تاہا کہ اس کا دعا ہندن کی جگہ بہ آسانی فضاء میں خارج کیا جا سکے آلہ کا قدیم والی جدید بھٹی بغیر چمنی کے بھی بہترین کام کرتی ہے تاریخ بولتی ہے تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں لوہا دریافت ہوا پھر انسان لوہوں کو گرم کرنے کے لیے بڑے بڑے آتشدان بنائے انہیں ابتدائی بھٹیاں کہہ سکتے ہیں دو ہزار قبل مسیح مسیحوں نے بھٹی میں پہلی بات چونے سوڈے اور ریت کو ملا کر شیشہ تیار کیا ان کے بعد چھاسی قبل مسیح میں رومیوں نے بڑی بڑی بھٹیاں تیار کی جن میں لوہے اور تامبے کو گرم کر کے برتن اور ہتھیار بنائے جاتے تھے کیا آپ جانتے کہ مسلمن سائنس دانوں نے آٹھویں صدی عیسی میں بھٹی کو مختلف کمیائی تجربات میں بڑے کامیابی سے استعمال کیا جابر بن حیاء نے 737 سے 813 نے اپنی اجاد کردہ بھٹی میں مختلف ناصر کو ملا کر مرکبات تیار کیے انہوں نے پہلی مطبع بھٹی میں داتوں کو گرم کر کے انہیں صاف کیا ابن ذکر الرازین اور ابن سینہ نے ادویات کی تیاری میں حرارات پیدا کرنے کے لیے کئی اقسام کی چھوٹی بھٹیاں اجاد کی بھٹی کی ساخت ایک عام بھٹی خواب وہ کسی چھوٹی سی دکان میں استعمال ہو رہی ہو یا کسی بڑے سنتی دارے میں لگائی ہو چار بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے مواد رکھنے کی جگہ جس دھات میں یا کیمیکل کو گرم کرنا ہو اس پر اسے جگہ پر رکھا جاتا ہے مواد رکھنے کی اس جگہ کا بھٹی کے اندن سے مناسب فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ مواد کو آسانی سے زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا جا سکے انسولیشن اس تمام حصے کو کہا جاتا ہے جس میں اندن اور مواد رکھنے کے لیے خانے بنے ہوتے ہیں بھٹی میں انسولیشن والا یہ حصہ بہت مضبوط تیار کیا جاتا ہے اور بھٹی میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس میں تمام کے میعی عمل اور اس کے رد عمل سر انجام باتے ہیں اندن کی جگہ یہ بھٹی کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں اندن رکھا جاتا ہے اندن کو جلانے کے لیے اس میں قدرد گیس تیل کوئلے یا بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ حصہ زیادہ تر بھٹی کی نچلی سطح پر ہوتا ہے اکسیجن کی جگہ اور جلانے کے لیے اکسیجن کا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں کسی جگہ پر بہت زیادہ دجہ رارت حاصل کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں اکسیجن کا انتظام خاص طور پر ہونا چاہیے انسولیشن کے لیے مختلف حصوں میں اندن کے مقام کے نزدی کی کچھ سراکھ کرے گا اکسیجن کے داخلے کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دی جاتی ہے بھٹی کا استعمال بھٹی کو گھروں کا خانوں اور فیکٹیوں میں بے شمال مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر اسے خصوصی طور پر انٹیں یا ٹائلیں بنانے لوہے اور تانبے کو پگلا کر انہیں نئی شکل دینے بہت سے کمیائی مادوں کو گرم کر کے ان سے میل کچھ ایل الگ کرنے اور بہت زیادہ دجہ رارت کے بعد ان کا کمیائی عمل دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان عوامل میں مزید بہتری اور پختگی کے لیے مجودہ دور کے کارخانوں میں بھٹی کو اور بھی بہت سی مشینوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سنتوں میں بھٹی کو تیل کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بھٹی ہر کیمیکل پلانٹ کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے بوائلر کے اندر بھی ایک بھٹی ہوتی ہے جس کی مدد سے اسے حرارت پنچائی جاتی ہے بھٹی کی قسمیں بلاس فرنس بھٹی کی یہ قسم لوہے کو صاف کر کے اسے اس کی اصل حالت میں لانے کا کام کرتی ہے یہ عمل اور بھی بہت سی دھاتوں پر کارامت ہے اس بھٹی کے نیچلے حصے میں پہلے ہی سپائیوں کے ذریعے ایک ہزار سینٹی گریڈ تک گرم ہوا اندر داخل کر دی جاتی ہے پھر اس گرم ہوا کے دباؤ کی مدد سے دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے اس بھٹی میں درجہ حرارت اپنی انتہائی بلندی تک پہنچ جاتا ہے الیکٹرک فرنس بھٹی کی قسم کو بڑی بڑی فیکٹریوں کے علاوہ گھروں اور چھوٹے خارکنوں میں بھی لگایا جاتا ہے اس بھٹی کو بجلی سے چلا کر بہت زیادہ درجہ حرارت حاصل کیا جاتا ہے پھر اسی درجہ حرارت سے خام دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے انہی دھاتوں پر بجلی کا کوئی کمیائی عمل نہیں ہوتا یہ محض انہیں گرم کرنے کے ہی کام آتی ہے بھٹی کی یہ قسم زیادہ تر سٹیل میلوں میں استعمال کی جاتی ہے شافٹ فرنس یہ بھٹی کی وہ خاص قسم ہے جس میں ملبا اور فالتو مواد پگھلایا جاتا ہے پھر اس مواد کو مختلف مشینوں کی مدد سے صاف کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے اس بھٹی میں کوئلے گرم کیے جاتے ہیں اور گرم اکسیجن اندر داخل کی جاتی ہے جس سے ملبا اور فالتو مواد آسانی سے پگھل جاتا ہے اور پھر مایا کی شکل میں باہر نکل آتا ہے بیچ فرنس اس قسم کی بھٹی میں سرامکس کوزہ گریب بنائی جاتی ہے اسے چیمبر فرنس بھی کہا جاتا ہے اس بھٹی میں انسولیشن کا کاس خیال رکھا جاتا ہے اس میں جو مسنوات بنائی جاتی ہے پہلے ہی ان سے سانچے تیار کیا جاتے ہیں انہی سانچوں میں اشیاء بنانے کا مواد بھرا جاتا ہے پھر ان سانچوں کو بھٹی میں ان کی خاص جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جب بھٹی کو چلایا جاتا ہے تو درجہ حرارل بڑھنے سے اور مواد پک کرکا اپنی اثر شکل میں تیار ہوتا جاتا ہے جس مشین میں یہ بھٹی لگائی جاتی ہے اس میں دوسری جانب اس تیار کیوئے مواد کو تھنڈا کرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے سولر فرنس یہ جدیدور کی بھٹی ہے اس میں اشیاء کو بہت زیادہ درجہ حرارت دینے کے لیے بہترین نظام موجود ہے اس بھٹی میں اندر کو جلانے کے لیے شمسی توانی کا استعمال کیا گیا ہے اس کا استعمال بہت بڑی کیمیکل فیکٹریوں میں کیا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی بھٹی فرانس میں ہے یہ شمسی توانی سے چلتی ہے اس کی مدد سے پینتی سو سنٹی گریٹ تک درجہ حرارت پیدا کیا جا سکتا ہے پولنگ فرنس بھٹی کے اس قسم میں اندر رکھنے کی جگہ سے ہٹکا خصوصی طور پر گرم ہوا اندر داغل کی جاتی ہے اس بھٹی میں اندر محض بھٹی کے اندر درجہ حرارت کو متوازن رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے اصل کام تو گرم ہوا کرتی ہے اس عمل کو پڑلنگ کہا جاتا ہے جسے برطانیہ کے ہنری کوڈ نے ستارہ سو چوراسی میں ایجاد کیا تھا گرم ہوا کی مدد سے لوہے کو پگلا کر اس سے روز مدد کی اشیاں مثلا چھوڑیاں چاکو وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں فرنس آئل بڑی بڑی بھٹیوں میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جو تیل استعمال کیا جاتا ہے اسے فرنس آئل کہتے ہیں یہ تیل پٹرولیوم کی صفائی کے نتیجے میں بچنے والے موا سے حانسل کیا جاتا ہے فرنس آئل پٹرول اور ڈیزل کے مقابلے میں خاصا گارہ ہوتا ہے اس استعمال سے پہلے پچپن سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت دی جاتی ہے فرنس آئل کو فیول آئل بھی کہتے ہیں جو بڑا مہنگا ہوتا ہے تحقیق جی ہاں لوہا پندہ سو ٹھتی سینٹی گریڈ پر پگلنے لگتا ہے اس مرحلے میں اسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے اگر ٹمپریچر رٹھائی سو باسر سینٹی گریڈ تک آ جائے تو یہ پگلا ہوا مواد اُبلنے لگتا ہے پاکستان میں سب سے بڑی بھٹی کراچی میں پور کاسیم کے نزدیک کیک سٹیل میل میں چالیس ٹن وزنی ایک الیکٹک فرنس لگائی گئی یہ پاکستان میں سب سے بڑی فرنس ہے یہ فرنس لوہے آلہ ترین سٹیل اور دیگر ایشیا بنانے میں استعمال کی جا رہی ہے اینٹوں کی بھٹی اس بھٹی میں بہت زیادہ درجہ حرارت پیدا کر کے اینٹیں پلاسٹر آف پیرس اور سیمٹ تیار کیا جاتا ہے اس بھٹی میں صرف مایا مواد ڈالا جاتا ہے جو درجہ حرارت سے خوشک کر کر تھو شکل میں آ جاتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی بھٹی قدیم عراق میں پینتی سو میں ایجاد کی گئی تھی جہاں پہلی مرتبہ مٹی ریت اور چونے کے مایا آمیزے کو حرارت سے خوشک کر کے انٹے بنائیں گے اس کی ایک قسم سرامک بھٹی میں عالی قسم کے برطن تیار کیے جاتے ہیں اوون چولا بھی بھٹی بھی ہمارے گھروں اور بیکریوں میں استعمال ہونے والا اوون دراصل ایک بھٹی ہے اس میں بھی گیس یا بجلی کی مدد سے حرارت حاصل کر کے کھانے پینے کی مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں آج کل کے بڑے اوون میں پانسو سینٹی گریٹ تک درجہ حرارت حاصل کیا جا سکتا ہے جی ہاں بھٹی ایسی جگہ جہاں آگ جلا کر بہت زیادہ درجہ حرارت پیدا کی جائے بھٹی کلاتی ہے انسان نے اپنی ترقی کے ابتدائی دور میں جب آگ جلانا سیکھا تو بھٹی کی ابتدائی شکل سامنے آئی بھٹی ہر چھوٹے بڑے کانخانے کا ایک لازمی حصہ ہے اس کی مدد سے مطلوبہ حرارت پیدا کر کے مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہے فولاد سازی کے کارخانوں میں لوئے کی بڑی بڑی جگہوں میں پگھلایا جاتا ہے اور آج کل کی جدید بھٹیاں چار ہزار سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پیدا کر سکتی ہیں جی ہاں یہ تھی بھٹی اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو